ہلو اور بلکم ایوریون ڈو کے فور لائف تو امید ہے آپ سارے اپنی اپنی جگہ پر اچھے ہوں گے اور میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہاں پر ولاغ ہے جو کی ہاف ڈے کا کل کا میں نے سٹارٹ کر رہا ہے اور ہاف ڈے یہاں آج میں نے فینیش آف کر آئی اس کو تو اہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئے گا تو یہاں پر میں لے رہی ہوں اپنا بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں میں نے لیا ہے ویٹا بیکس لیا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ پوچھتے ہو کہ بریک فاسٹ میں آپ کا کونسی چیز لیتے ہو تو ایسی کشنا کشنا ہم ہالتی چیزیں لے لیتے ہیں تو ویٹا بیکس میں کیونکہ آپ کو پتا شگر نہیں ہوتی اور اس میں میں نے ڈالے ہیں جو روسٹیڈ علسی ہے لینڈ سیڈ جو فلیک سیڈ ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں گرائنڈ کرے ہوئے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پر تھوڑی سٹرابریز اور سٹرابریز جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ فروزن ہے کیونکہ زیادہ لے کر آگے تھے اور سٹرابریز آپ کو پتا زیادہ دن فریز میں نہیں چلتی تو اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ایسے جیسے میں نے کر کے رکھا ہے تو ملک میں نے اسی ٹائم ڈالنا ہے جب میں کھانے لگوں گی کیونکہ میرے کو کوئی اور بھی کام یاد آ رہے تھے تو اس میں ہنی ڈال کر اور ملک بوائل کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا تو وہ بعد میں میں ریکارڈ کرنا بھول گئی لیکن اتنا پارٹی آپ کے لیے آج کے لیے تو بریکفاسٹ کے بعد جو میں آپ کو شو کرنے جاری ہوں جو میرے ہس بند تھوڑی گروسری لے کر آئے تھے اور وہ بھوڑے تھے کہ بینہ گلوز کے اس کو کسی چیز کو ٹچ مت کرنا اور ایسے ہی سارا سمار فیلا پڑا تھا اور میں گلوز ڈال کر سارا اس کو کلین کر کے ہٹی تھی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے لیے شوٹی سی ریکارڈنگ کر لوں اس کی اور جو جو گروسری لے کر آئے ہیں تو یہ میں نے ریکارڈ کر رہا ہے آپ کے لیے یہاں پر کیونکہ میرے سن کو جو ڈیزائن این ٹکنالوجی ہے اس کے پاس تو اس کو ایک ہومورک ملا ہے تو ہومورک میں اس نے کیا کرنا ہے کہ پیزا وغیرہ ڈیزائن کرنا کوئی اپنے گھر سے تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا سامان میں شو کری تھی آپ کو اور یہ ٹومیٹوز اور آلیوز ہے اس کے لیے اور اس نے کیونکہ کچھ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور ڈیفرنٹ کلرز کی ٹومیٹوز یہ بہت ہی میرے کو یونیک سے لگی تو کیونکہ کیمرا فوکس نہیں کر پا رہا تھا یہاں پر تو یہ بھی کلر فول ٹومیٹوز ہے لیکن اس کا کلر جیسے وہ فروٹس ہوتے ہیں کئی اس کے جیسا لگ رہا ہے جیسے جو پارسیمون فروٹ ہوتے ہیں اس کے جیسا لگ رہا تھا کلر اور تھوڑے سے اور فروٹس ہیں اور ساری چیزیں ساف کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر میں نے ایک بار اور پیمیٹ ڈرائی ہونے کی ویٹ کر رہی تھی کہ میں بال میں اٹھاتی ہوں تو یہ بیمز ہے بیمز ہم سبجی بنا سکتے ہیں اگر تھوڑے دنوں کے بعد بنانا ہوگا تو ابھی ساگ تو ریسنٹلی کھایا تھا تو ساگ تو نہیں آلو وغیرہ ڈال کر سبجی بنائیں گے اور یہ طورتے لونی جو ہے طورتے لونی لے کر آئے ہیں اور یہ ہے کریکرز تو تھوڑے تھوڑی چیزیں ہیں زیادہ نہیں لے کر آئے ہیں تھوڑی تھوڑی ہی لے کر آ رہے ہیں جتنی ضرورت ہے اور ایک جنا جا کے گروسری لے کر آتا ہے زیادہ جانے ابھی ہم بچوں وغیرہ کو کوئی نہیں لے کر جا رہے ہیں تو یہ سنیکس کا سامان ہے کیونکہ آپ کو پتہ بچے ابھی گھر پر ہیں تو بور ہوتے رہتے ہیں اور تھوڑے ٹائم کے بعد ان کو کئی بار سنیکس چاہیے تو یہ موسلی بار وغیرہ اور یہ کوکیز وغیرہ لے کر آئے تھے تو بس یہی ہے تھوڑی سی گروسری کا میں نے آپ کو شو کر آ سکمڈ ملک ہم لے کر آتے ہیں ہمیشہ ہی ہم نے جو فیٹ والا ملک وہ نہیں یوز کر آ تو میں آپ کو بتا دوں ہم نے بہت ہی ٹائم پہلے سے جو فیٹ والا ملک ہے وہ لانا شور دیا تھا اور جس ٹائم سے بچوں نے گلاس وغیرہ سے ملک پینا شروع کر دیا تھا تقریباً وان یر ٹو یر اس کے بعد ہم نے فیٹ والا دودھ لے کر آنا بند کر دیا تھا تو اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گی فیٹ کی ادھر چیزیں جیسے موسریلا چیز وغیرہ وہ ہم لے کر آتے رہتے ہیں بچوں کے لئے اور یہاں پر میں آپ کو پھر سے دکھا رہی تھی کہ یہ میں پورا صاف کر رہی ہوں ایک بار صاف کر چکی ہوں اور دوسری بار ابھی جو جو چیزیں نہیں صاف کر رہی ہیں وہ ادھر رکھی ہوئی تھی میں نے اور یہ تھوڑے سے جو کلیننگ کیلئے پروڈکٹ لے کر آئے تھے اس بار کیونکہ ڈیفرنٹ شاپنگ گئے تھے الگ شاپس کے اوپر گئے تھے لیڈل گئے تھے آج تو وہاں سے لے کر آئے تھے اور یہ میرے کو بہت اچھا لگا یہ سینٹیڈ تھا اور بہت ہی اس کی سویٹ سے سمیل آ رہی تھی تو سرفیسز وغیرہ کلین کر لیں کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ دو بوٹل سی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیور میں اور ایک نیچرل جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی لے کر آئے ہیں جو انٹریڈینٹ ہماری کچن میں یوز ہوتا ہے تو وہ ہے یہ آپ بھی یوز کرتے ہوں گے بیکنگ سوڈا تو یہ کافی افیکٹیو ہے سرفیسز وغیرہ کلین کرنے کے لئے سٹینز وغیرہ کلین کرنے کے لئے تو یہاں پر سارے گروسری اٹھا کر میں ایک بار جو سارا سرفیس ہے وہ کلین کر رہی تھی کیونکہ اس کے بعد میں نے یہاں پر کوکنگ کرنی ہے تو یہ ہمارا جو سینٹر میں پارٹ ہے یہ آئیلنڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کلین کرتے رہنے پڑتا ہے کافی ٹائم ہم نے یہاں پر ہی سپینڈ کرنا ہوتا ہے اگر کچن کے کام فینش بھی ہو جاتے ہیں تو ویسے بھی کیونکہ ہمارا اوپن پلان کچن ہے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں تو یہ سینٹر والا پارٹ ہے یہ مست ہے کہ یہ کلینی ہونا چاہیے اور کافی ٹائم یہاں پر ہی ہم سپینڈ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کیونکہ اس سائیڈ زیادہ روشنی آتی ہے گھر کا یہ سائیڈ جو ہے تو ساتھ ہی میں نے وہ جو آپ نے بین دیکھا وہ میں نے اس لئے لگا کر جو لائنر لگا کر میں رکھ لیتی ہوں ہمیشہ ہی جس ٹائم میرے کو پتا ہے کہ گروسری آنی ہے کیونکہ جو بھی جو کارڈ بورڈ وغیرہ ہوتا ہے جو بھی ایکسٹر جو ڈسکارڈ کرنے والا سارا مٹیریل ہوتا ہے وہ میں ایسے پہلے ہی وہ لائنر بھی شاکے رکھ لیتی ہوں تاکہ میرے کو ساتھ ساتھ ایز رہیں اور پھر باہر وہ ہی اٹھا کر ہم لے کر جا سکتے ہیں ایزی لے تو یہاں پر ککنگ ہونے لگی تھی ساتھ ساتھ جو میں نے ڈینر کی پرپریشن کرنی تھی تو ڈینر ایزی تھا بنا رہے تھے آج ایزی سائی بنا رہے تھے تو کھچڑی رائس جو ہوتے ہیں ویسے رائس بنانے جا رہی تھی میں یہاں پر کیونکہ جو رائس اس بار ہم لے کر آئے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ رائس لے کر آگئے بائی مستیک یا کہہ لو کہ جو ملے تھے وہی لے کر آگئے اور وہ رائس جتنی مرجی کوشش کریں وہ کھلتے نہیں ہیں تو یہاں پر پھر میں اس کو آنین کا ساٹے کر کے آنین جیرے کا ساٹے کر کے اس میں جو ہوتے ہیں وائٹ والے چنیں وہ ڈال کے اور سبجیاں ڈال کر پس کروں گی تو کیونکہ میرے جو کیجز ہیں وہ سبجیاں نہیں کھاتے ان کو کوئی بھی سبجی بنا دو وہ سبجی نہیں کھائیں گے ایسے کسی بھی چیز میں بوائل ہوئی ہو کوئی سوپ بنا ہو اور کسی رائس میں ڈالیں تو پھر کھا لیتے ہیں تو میں کوشش کرتی رہتی ہوں ان کو ایسی چیزیں دینے کے لیے کیونکہ بکشوں کو نیوٹیشن کھائیے تو یہ ہو رہا تھا میرا دن میں اکاتے اپرشن اس کے بعد میں نے فاری کلیٹس نہیں آڈ کری ہیں تو جتنی مریشتری ہو سکی ہم نے ریکارڈ کری ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بچوں کو بھی اس میں پرتا ہے اور باقی سارے بھی کام کرنے پرتے ہیں میں ہینڈ ہیلڈ کیمرہ سے یہاں پر ریکارڈن کر لی ہوں تو آپ کو جس کی دکھتا ہوگا دکھتا ہی ہوگا یہاں پر اور ہینڈ ہیلڈ کیمرہ سے کیا ہوتا ہے کی آپ جیسے اپنا چیرہ وغیرہ نہیں بکھانا چاہتے تو ایزیلی آپ جو جو پارٹ سے ریکارڈ کرنا چاہتے کر لیتے ہو اور گھر پر ویسے بھی آپ نے دکھا ہے کہ اگر آپ دوسرا کیمرہ رکھ کر رہے ہو اور ریکارڈن کر رہے ہو تو سارے کانشیس ہو جاتے ہیں تو جیسے سٹینڈ وغیرہ اٹھایا تو سارے کانشیس ہو جاتے ہیں ایک دم سے تو کئی بار میں نہیں کر پاتے پھر تو بچے کیونکہ ان کے سکول بھی آف ہیں اور وہ گھر پڑ ہی ہیں اور پھر کسی کو ایسی تھوڑی سی نامی انکنونینس نہ ہو تو میں سب کا ایک دہان رکھتی ہوں تو سوٹن ہو چکا ہے اور یہاں پر میں اس میں رائس ڈال دیں گی اور سینڈ ہونے کے لئے کک ہونے کے لئے رکھ دیں گی اور نیکس پلکس میں میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میری بیٹی بول گھوڑی تھی اور آج کا کسی شوق ہے تو وہاں پر میں آپ کو شوق کروں گی کہ اس نے میرے کو میرے ایک ہینڈ پر ہینہ کا دیزائن بنانے پر ترائی کری ہے تو ہینہ تو میرے پاس پرس نہیں تھی آگست کی میں لے کر آئی تھی کافی ٹائم پہلے کی جب لاسٹ یئر ہمارے گیسٹ آئے تھی آپ نے دیکھی ہوگی میری ویڈیو سے ہمارے گیسٹ آئے تھی ہمارے فاملی آئی تھی تو اسی ٹائم سے وہ میری خوب بول گیا تھا کہ میں نے آپ کے ہانڈ پر مہنڈ لگانی ہے تو ککی سکول جاتی تھی اور سکول میں مہنڈ ہمارے گیسٹ آئے ہمارے گیسٹ آئے ہمارے گیسٹ آئے ہمارے گیسٹ آئے آپ نے کچھ اچھی جیسے کافی ڈیزائن ہی اس کی اچھی ہے لیکن یہاں پر ورک نہیں کرا اور جو بھی ہوا اس نے ٹرائی کری اور پھر کیونکہ میرے ہاتھ پر جو ڈیزائن آیا اس کو اچھا نہیں لگا تو پھر وہ تھوڑا سا ایسے کر رہی تھی مہم اچھا نہیں آیا تو آپ اب ویڈیو وغیرہ کیسے بنا ہوگی تو پھر میں نے اس کو بولا کہ میں ٹائم ٹائم ہنے ٹی وی سٹار ہوں کوئی بات نہیں ہے اگر ہینڈ پر برا ڈیزائن بھی ہے تو کیا ہوا تو کیونکہ بار بار اگر وہ ٹھک تھی مہندی تو اس ٹک ہو رہی تھی تو میں نے کیا کرا تھا کہ کون کو کافی آگے سے کٹ دیا کہ جو ڈرائی ہوگی وہ پہلے نکل جائے گی ہے نا تو وہ نکل نہیں تو کیا تھی پھر بھی وہ نکلنا نہیں سٹارٹ ہوئی تھی اور کافی ٹھک مہندی لگا کے اس نے فینش آف کرا اور لاسٹ میں اس نے روز بنانے کی ٹرائی کری تھی لیکن اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آرہا تھا کیونکہ مہندی بار بار سٹک ہو رہی تھی تو پھر کیونکہ اب سارے شاپس تو ایسے جو سیلون وغیرہ ہے وہ تو بند ہے تو پھر میں نے اس کو بولا کہ جب نیکس ٹائم مہندی آئے گی تو ہم ٹرائی کریں گے اور یہ میں نے آپ کو شو کرنے کے لیے تھوڑی سی ریکارڈنگ کری ہے یہاں پر شیئر کری ہے آپ کے ساتھ تو پلیز اس کو جج مت کرنا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی ٹرائی ہے اور میں اس کو فیلئر نہیں کروں گی کیونکہ اس کا فالٹ نہیں ہے اس نے ٹرائی کری ہے اور مہندی ٹھیک تھی اور اچھی نہیں آرہی تھی تو یہاں پر نیکس ٹے ہو چکا ہے اب اور میں آپ کے ساتھ لے کر آئے ہوں یہاں میں نے لنچ میں کیا کھایا تو کیونکہ پھر سے بچے کیونکہ گھر پر اور آن لائن سٹڈی کر رہے ہیں اور مجھے تھا کہ ان کو وہی فیلنگ آئے جو سکولز میں اور سکولز میں جب وہ لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو جو کچن ہے کچن سے اچھی سی کچھ باتی ہے تو وہی چیزیں جو وہاں ان کی کچن میں ملتی ہے سکول کی کچن میں وہی میں ان کو ٹائی کر رہی تھی تو پوٹیٹو ویجیز میں بنا رہی ہوں ان کے لیے یہاں پر اور پوٹیٹو ویجیز جیسے سکولز میں بنتے ہیں تو پہلے میں نے اس کو بوائلنگ وارٹر میں ڈال دیا پوٹیٹوز کو سارے جو آلو کٹ کر اور کافی بوائلنگ وارٹر ہے اور اس کو تھوڑے منٹس کے لیے میں نے گیس کے اوپر بھی رکھا ہے آراؤنڈ 5-6 منٹس تاکہ وہ اندر سے ٹینڈر ہو جائیں اور یہاں پر جو تے ہیں میں اس کو بریز کر رہی ہوں کہ وہ زیادہ سٹک نہ ہو جب میں کوکنگ کریں گے تو اوون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے ساری دیکھنا آپ اور میرے کو فیڈبیک دینا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو پوٹیٹوز ہو چکے ہیں تو ابھی اس کو میں ڈرین کروں گی تو جیسے کل میں لیڈل میں لیڈل سے بہت اچھے پروڈکٹس ملتے ہیں کئی بار دیکھا ہے ہم بہت زیادہ نہیں جاتے وہاں پر لیکن جب بھی گئے ہیں وہاں سے بہت اچھا سامان آتا ہے تو یہ بہت ٹائم پہلے ہو رکھ رہے تھے جس میں میں سٹرین کرنے جاری ہوں ابھی یہ پورا سٹیمر ہے وہاں سے ہی لے کر آئی تھی میں ایک بار گئی تھی اور یہ ٹو ریک والا ہے اور ٹری ریک والا بھی مل جاتا ہے تو ویڈیز بنانے کے لیے میں نے اس کو پہلے تھوڑا سا جیسے گرم پانی میں ڈال کر اور تین چار منٹ کے لیے کوک کر رہا ہے اور ابھی یہاں پر پانی کو سٹرین کر کے میں اس کے اوپر پاپری کا پورڈو ڈالوں گی تھوڑا سا اور آئیل سے اس کو اچھے سی گریز کروں گی اور پھر میں اوون میں رکھ دوں گی تو ٹائم اراؤنڈ اس کا 15-20 منٹ کے لیے رکھنا ہے اور اگر آپ کو دیکھے کہ جلدی ہو گیا تو آپ جلدی بھی نکال سکتے ہو تو کیونکہ اس ٹائم سکول جاتے ہیں میرے بچے ہمیشہ سے انہوں نے ڈینر لیا ہے جو یہاں پر ڈینر بولتے ہیں سکولز میں جو لنچ لیتے ہیں بچے اس کو ڈینر بولتے ہیں انہوں نے شروع سے اسکول ڈینر لیا ہے تو ابھی ان کو پہر کو روز روز روٹی کھانے کی حابیٹ نہیں ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ ایسے چاہیے ہوتا ہے تو آج تھوڑا سا میرے پاس سٹائن تھا تو میں نے سچا کہ آج آپ کے لئے ریکارڈنگ کر لیتی ہوں یہ چیزیں اور پوٹیٹو ویڈیز کے ساتھ انہوں نے لینے ہیں جو فیش فیلٹس ہے اور ساتھ میں جو لیکٹس ہے اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تھوڑا سا سالٹ ڈال کر گرم پانی میں تو ابھی یہاں میں اس کو ڈینر کری تھی جو مین میل ہونے والا ہے دوپہر کا آج کا وہ جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ویڈیو شیئر کری اس میں شو کر رہا تھا تو عورتے لونی تو وہ آج ہی بناوں گی بچوں کے لئے اور کیونکہ فیش فیلٹس کے ساتھ میں سوچتی ہوں کہ ان کا کمبینیشن اچھا ہوگا تو آئی ہوپ کہ وہ سارے لائک کریں گے ایٹالین جو ہے وہ ایسا ہی فوڈ کھاتے ہیں موسٹلی اور جیسے فیش فیلٹس وغیرہ کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ پاسٹا زیادہ لائک کرتے ہیں تو پاسٹا ان کو ویسے بھی کسی بھی ڈائپ کا ہو پاسٹا بہت پسند ہے اور جو بھی چیزیں جس کے لئے ان کو فرکیتے سے کھا ہو جائے فوک سے کھا ہو جائے اور سپون سے کھا ہو جائے وہ چیزیں ان کو ساری پسند ہے تو آہم آپ بھی ریلیٹ کر سکتے ہوں گے اس چیز سے تو یہاں پر میں نے فور پیکٹ تھے جو ان کے لئے سارے بنا دیئے اور یہ یہاں پر میں نے لیٹس اور جو ٹومیٹوز اور کیکمبر کٹ کر رکھ لیا ہے تو شوٹی شوٹی کلپس ہیں میں نے ہانڈ ہیلڈ کیمرہ سے ہی ریکارڈ کری ہے تو آہم آپ کو لائک ہوں گی کہیں پر زیادہ لائٹ آ رہی ہے اور کہیں پر کم آ رہی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا جو ٹرائپوٹ وغیرہ سیٹ اپ کر کے رکھ لیتی ہوں اور جو پورا سین وغیرہ سارا سیٹ اپ کر کے رکھ لیتی ہوں اور بعد میں کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے اور میری جو ریکارڈنگ ہے ایسے ہی رہی ہے بیچ میں رہ جاتی ہے تو اسی لئے میں نے ابھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ جس ٹائم ہی میرے پاس کوئی ہوگا ریکارڈ کرنے کا میں ریکارڈ کر لیا کروں گی اور جیسے ہی پھر میرے کو ٹائم ملتا اور اس کو پوسٹ کر دیا کروں گی اور کیونکہ میں نے دیکھا جتنا میں لوک فارورڈ کرتی ہوں اتنا ہی میں رہ جاتی ہوں ریکارڈ کرنے کے لیے تو یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں پوٹیٹو ویڈیز اور میں ان کو پلیٹ کر رہی ہوں اور آپ مائن نہ کرنا کیونکہ میں اتنا ڈیکوریٹ بغیرہ نہیں کرتی ہمیں جلدی ہوتی ہے پٹا پٹ سارا کوش ریڈی کر کے رکھ کے اور جلدی جلدی فینش آف کرنے کی تو یہ یہاں پر بریک ہوئی تھی جو وہ سٹڈی کر رہے تھے اور اس کے بیچی انہوں نے بولا تھا کہ تھوڑے ٹائم کے لیے وہ بریک لیں گے اور اپنا لنچ جو فینش کریں گے تو پھر میں پٹا پٹ سے سارا کوش ریڈی کر رہی تھی یہاں پر اور ہسمن میرے گراج میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے بھی جلدی جلدی سارا کوش فینش کرنا تھا تو میں کیونکہ ویڈیٹیرین ہوں رینج کرنا پڑتا یہ بھی ایک مصیبت ہے سب کا جو بنا ہوتا ہے میرا الگ کچھ نہ کچھ میرے کو ریڈی کرنا پڑتا لیکن ان کو پہلے میں سرو کر دیتی ہوں اور پھر مجھے سارٹیس فیکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد میں اپنے لیے کچھ ریڈی کر لیتی ہوں کئی بار تو یہی ہوتی ہے جو گھر کی جو گرینی ہوتی ہے اس کا شروع سے یہی کام ہوتا ہے تو میرے لیے یہاں پر ہے رائس جو کی ویڈی کیبل والے بنے تھے کچھڑی سے بنے تھے اور اس کے ساتھ میں ویڈیز اور میں نے بنا لیا تھا رائتہ تو انجوئے کریں آپ بھی اپنے پاملی کے ساتھ اور کامنٹس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو تو تھیل تھیل بابای ایستمار کرنے موسیقی